لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری دیمیلوندہ فلوس جارج ایلیٹ نے لکھا ہے اور اس نوول کی جو ہیروینہ میگی اور جارج ایلیٹ کی لائف کی کافی سیمیلیریٹیز ہیں اس وجہ سے کچھ کریٹکس اس کو جارج ایلیٹ کی بائیوگرافی بھی کہتے ہیں اس نوول کی کہانی ایک لڑکی میگی اور اس کے بھائی ٹوم کے بارے میں ہے نوولیسٹ میگی اور ٹوم کے بچپن جوانی اور پھر ان کے مرنے کے واقعات کو بیان کرتی ہے ٹوم اور میگی کا تعلق ایک گاؤں سینڈ اوک سے ہے جو کہ ریور فلوس کے پاس واقعہ ہے یہ سٹوری اٹھارہ سو بیس کے پاس منظر میں لکھی گئی ہے اور دس سے پندرہ سال کے دور پر پھیلی ہوئی ہے اسی دوران ٹوم اور میگی بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہیں نوول کے پتدائی چند چپٹرز میگی اور ٹوم کے بچپن کے حوالے سے ہیں میگی ایک جذباتی اور سینسٹیو لڑکی ہے اور اپنے بھائی ٹوم سے بہت محبت کرتی ہے لیکن ٹوم ایک حقیقت پسند لڑکا ہے اور میگی کے جذبات کو نہیں سمجھتا اسی وجہ سے ان کی پرسنیلٹیز کا کلائش شروع ہوتا ہے اور آخر کار ان کی ٹریجک موت ہو جاتی ہے میگی کو اکثر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ماں اور دوسرے شدار اسے ایک گستاخ لڑکی سمجھتے ہیں میگی کیونکہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے اس لیے اس کی پوری توجہ اپنے بھائی کی طرف ہی ہوتی ہے لیکن اس کا بھائی ٹوم اسے اتنی امپورٹنس نہیں دیتا اور ہر وقت ڈانٹا رہتا ہے اور ایک موقع پر جب وہ اپنی کزن لوسی پر زیادہ توجہ دینا شروع کرتا ہے تو میگی غصے میں لوسی کو گوبر میں پھینک دیتی ہے تنقید سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتی ہے جب اسے بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اس کا باپ اسے ایک بری حالت میں گھر واپس لاتا ہے اس کے بعد ان کی فیملی کو کافی سوشل اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹوم کو اپنی ایڈوکیشن چھوڑنی پڑتی ہے اور وہ سخت محنت کرتا ہے تاکہ اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکے دوسری طرف میگی اپنے باپ کے دشمن ویکم کے بیٹے فلپ سے دوستی کر لیتی ہے فلپ ویکم ایک کبڑا لڑکا ہے لیکن وہ فائن آرٹس اور فلوسفی میں کافی دلجسپی رکھتا ہے اور میگی اس کی انٹیلیجنس سے متاثر ہوتی ہے جب ٹوم کو پتہ چلتا ہے تو وہ میگی کو فلپ سے ملنے سے منع کر دیتا ہے اور میگی اپنی خواہشات کو کچلتے ہو اس کی بات مان لیتی ہے اس طرح وقت گزرتا رہتا ہے اسی دوران مستر ٹولی وار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ ٹوم کو بسیعت کرتا ہے کہ ویکم سے اپنی پربادی کا بدلہ ضرور لینا پھر میگی کی کزن لوسی اسے اپنے گھر بلاتی ہے اور اس کی اپنے مگیتر سٹیفن گیسٹ سے ملاقات کرواتی ہے سٹیفن گیسٹ ایک خوبصورت نوجوان ہے اور میگی اس کی خوبصورتی سے کافی امپریس ہو جاتی ہے یہاں میگی کی ملاقات دوبارہ فلپ ویکم سے ہوتی ہے کیکو وہ سٹیفن گیسٹ اور لوسی کا دوست ہے فلپ اسے محبت کا دوبارہ آغاز کرنا چاہتا ہے لیکن میگی سٹیفن سے زیادہ امپریس ہو جاتی ہے لوسی ایک سنسیر لڑکی ہے وہ چاہتی ہے کہ فلپ اور میگی کو کسی طرح ملوائے جائے فلپ میگی سے شادی کے لیے اپنے باپ سے بات کرتا ہے جبکہ لوسی ٹوم کو رازی کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے لوسی فلپ اور میگی کی ملاقات کا بندوبست کرتی ہے اور اس چلسلے میں وہ ایک بوٹنگ کا پروگرام بناتے ہیں لیکن فلپ کو میگی کی فیلنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میگی سٹیفن سے محبت کرتی ہے اس صورتحال پہ وہ پریشان ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے اس لیے وہ سٹیفن کو پیغام بجواتا ہے کہ لوسی اور میگی کو بوٹنگ کے لیے لے جائے لیکن لوسی چاہتی ہے کہ فلپ اور میگی ملاقات کریں اس لیے وہ بھی نہیں آتی اس طرح سٹیفن اور میگی نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلے بوٹنگ پر چلے جاتے ہیں سٹیفن اور میگی انجانے میں بہت دور نکل جاتے ہیں اور اس طرح وہ سینڈ اوگ سے دو دن باہر رہتے ہیں میگی بدنامی کے خوف سے پریشان ہوتی ہے سٹیفن میگی کو شادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن میگی اسے ریفیوز کر دیتی ہے دراصل میگی اب اس وقت کافی پریشان ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ سٹیفن سے شادی کر کے وہ فلپ اور لوسی دونوں سے بے وفائی کرے گی اس طرح وہ سٹیفن سے شادی کیے بغیر سینڈ اوگز واپس آ جاتی ہے ان کی غیر موجودگی میں لوگ گاؤں میں کافی باتیں کرتے ہیں جب وہ گھر آتے ہیں تو ٹوم میگی کو گھر سے نکال دیتا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ ایک ایڈت مند بھائی ہے چنانچہ میگی اپنی ماں کے ساتھ ٹوم کے دوست باب جیکن کے گھر آ جاتی ہے اور جو انہیں اپنے ہاں پناہ دیتا ہے میگی قصبے کے پادری ڈاکٹر کین سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے کوئی نوکری دلا دے اس لیے وہ اسے اپنے بچوں کی گورننس رکھ لیتا ہے لیکن لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور مجبوراں ڈاکٹر کین کو اسے نوکری سے نکالنا پڑتا ہے اسٹیفن ایک خط کے ذریعے اب بھی اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن میگی فلپ اور لوسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی اس لیے وہ اس کی پیشکش قبول نہیں کرتی اور پھر یوں ہوتا ہے کہ سینڈ اوکس میں مسلسل دو دن بارش ہوتی رہتی ہے اور قصبے میں سلاب آ جاتا ہے میگی ٹوم کو بچانے کے لیے کشتی میں جاتی ہے ٹوم اور میگی مل کر لوسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں ڈوپ پر مر جاتے ہیں اس طرح وہ زندگی میں تو دونوں اکھٹے نہیں ہو سکتے تھے لیکن مر کر دونوں بہن بھائی اکھٹے ہو جاتے ہیں